اسلام علیکم ویڈیو بیس سی ایس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں ویڈیو کے سٹوڈنٹس کے اگزیم بہت قریب ہیں صرف پانچ سے دس دن رہ گئے ہیں تو ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے میٹرم میں مارس کتنے ہیں اس طریقے سے ہم کیلپریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے میٹرم میں مارس کتنے ہیں اور ہمیں فائنل ٹرم میں اتنے مارس کتنے ہیں ان کے لئے کافی سپیشل ویڈیو ہے تو میری ریکویس دے گئے کہ کافی انفرمیٹر ویڈیو ہے اور کافی آسان طریقے سے میں نے سمجھایا رہا ہے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اچھا سے سمجھ میں آ جائے گی اور آئندے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہوگی مارس فائنڈ کرنے کے لئے تو آپ کے پاس اس شیٹ موجود ہوگی اور یہ ویڈیو موجود ہوگی تو آپ اس کو دیکھ کے پاردہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بینہ ٹائم زیادہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے فارمیٹ ایک لینا ہے اس کو میں آپ کو سمجھا جاؤں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے ویڈیو ایگزیم پیٹرنٹ کیلپولیشن اور فیزیکس ایک سوئے ٹھیک ہے یہ کوٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سبجیک کیا ہے ابھی آپ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کا فوکس ایک سوئے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ میں نے سبجیک کا نام لکھا ہے سمجھانے کیلئے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتے آپ کو پتہ ہے سائیمین ہوتے ہیں جی ڈی بھی ہوتے ہیں کوئیس فارمیٹ رم کوٹر ٹھیک ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ کوئیس کے ساتھ آپ پہ گرینڈ کوئس انکلوڈ ہوگیا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئس کے اندر آپ کو گرینڈ کوئس انکلوڈ ہوگیا اپنے پوٹر پسٹنٹیچ آف مارکس ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کیڑک سمجھاتے ہیں سب سے پہلے آپ جہاں ہے آپ جائیں LMS کھولے اپنا neon فضل کھولے ایک ساکتے ہیں یاہاں اسائیمنٹ میں جائیں اسائیمنٹ میں کھائے یہاں آپ جائیں گے اسائیمنٹ میں چیک کریں گے یہاں کیا ہے 25 مارس اسائیمنٹ ہوں میں جانتے ہیں میں یہاں لکھا 25 یہ کیا ہوا کہ اٹھیک ہے ہیں اور ٹوٹل مارس اپنٹ کتنے ہیں وہ پندر ہیں اب دیکھیں اب کیا لکھا ہے gdb اب gdb میں کلک کروں گا اور یہاں پر دیکھیں میرا پاس صرف ایک gdb ہے جس کے پانچ مارکس ہے اور پانچ میں سے کتنے ہیں 2.5 تو میں لکھوں گا پانچ اور یہاں پر لکھوں گا 2.5 ٹھیک ہے دیکھیں کوئس اور گرینڈ کوئس ٹھیک ہے اب آپ جائیں گے کوئس میں اب دیکھیں یہاں پر گرینڈ کوئس لکھا ہے کوئس کوئس اب کیوں کہ ہمارے میٹرم کے جو مارکس ہے وہ گرینڈ کوئس میں ٹھیک اور گرینڈ کوئس جو ہمارا کوئس میں انکلیوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مارکس ہمیں اٹ کرنے پڑھیں گے کوئس میں تو آپ دیکھیں 25 plus 10 plus 10 کرتے ہو گا 45 ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا 45 لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ یہاں پر آئیں گے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے فیزکس 101 کا ایک کس باقی ہے میرا بھی ٹھیک ہے کیونکہ تین طریق ہونا ہے تو کتنے مارکس ہوگا دس مارکس کا تو میں کیا کروں گا یہاں پر آؤں گا دس مارکس میں اٹ کر دوں گا میرے حدہ میں پچپن اور اندازم دیکھیں اگر میرے یہاں پر فیزکس ایکس میں جاؤں میں یہاں پر میرے کوئس میں آئے ہیں اب اسم تو میں سم کر لوں گا آنسر بنتا ہے 29 ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا مارکس ہے دس مارکس یہاں پر آؤں گا تو میں کروں گا 29 میں اندازم میرے مارکس آتے ہیں چھے تو پوز کر لیں تو 29 میں چھے پرس کروں گا تو کیا ہو جائے گا 35 ہائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لکھ دیا 35 ٹھیک ہے اب فائلٹرم میں مارکس کی لئے اب کیا کرنا ہے آپ اب یہاں پر جا کے لکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا فائلٹرم کو تو پیپر ہے وہ اسی مارکس ہو ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیا ہے آپ جائے اناسمنٹ میں جائے پر دیکھیں آپ کو دیا ہو چالس اسی مارکس کا آپ کا پیپر ہو گا ھیک ہے یہاں پہ آکے ماں نے حسرتاکے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں جائیں گے یہاں پہ اپنے ہوم پر کلک کرنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچیس میں سے جو بھی مرکس ہیں گے اس کے اچھنے پرسنگ یعنی 50% یعنی آپ کے مرکس انٹلیوٹ ہوں گے ایٹرم میں ٹھیک ہے تو اس کا مرکس سے دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ تو آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اب آپ آئیں اس فارملا کی طرف دیکھیں اپنے فارملا کیا آپ لیا ہے دیکھیں یہ آپ نے ہیں ٹوٹل مرکس یہاں آپ نے ٹوٹل مرکس میں تو آپ نے اپرین کیا ہے وہ مرکس اور یہ ان دونوں کی پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ میں نے ہائلٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف جو وائٹ وائٹس میں کرنی ہے ایڈٹ اس میں کرنی ہے ایڈٹ اس میں اس میں ایڈٹ نہیں کرنی ٹھیک اگر ایئے آپ کے پاس ایک سکریشیٹ موجود دوں گے تو آپ اس کو پرس کریں گے F2 ایسی ہی آپ F2 پرس کریں گے تو آپ کو لکھا ہے وہ آج دیں گے فارملا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اس فیلیے کو اس سے ڈیوائٹ کیا اور منٹیپائی کردئے ہنڈیڑ سے یاد رکھیے گا ٹوٹل ماچ میں سے جو معرhole اپněن ہے وہ پہلے آیں گے اور ٹوٹل ماچ پات میں آیں ہے اگر آپ اس کو آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کا آنسر GIRT آج گیا ٹھیک ہے تو ٹوٹل ماچ میں سے جو آپوٹن معرhole سہو پہلے آیں گے اب اس کو آپ ڈیوائٹ کر دیں گے ٹوٹل ماچ ہے اس کو ملٹیپائی کر دیں ہنڈیڈ سے تو آپ کی پرسٹیج آجائے گی سیسٹی پرسن یعنی کہ پچیس میں سے پندرہ معلومات تھا اس کا مطلب ہے کہ میرا سسٹی پرسن معلومات س اینhos ہے ٹکھے یا میرا میرا ہوگی ایف چیز اپ اسی طریقے سے آپ آگے ہیں اب دیکھیں سیسٹی پرسن تو آپ کے پچیس میں سے آجائے لیکن ماہ کہہ رہے کہ فسٹی پرسن آپ کے معلومات joinجے وہ کیسر میں سے آپ کے فسٹی پرسن معلوم آپ ہوں کر رہے دیکھیں تو آپ دیکھیں دیکھیں تو ٹوٹل پرسن آف مارس ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ میں کروں گا دیکھیں آپ میں یہاں پہ آیا جہاں پہ پیس کر رہا ہوں f2 یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے فارملہ اپلائی کیا رہا ہے یعنی f7 کو میں نے g7 سے منٹلپائی کیا اور دیوائٹ کر دی ہندیٹس یہ میں نے کیوں کیا ہے اچھا اس میں آپ کے پاس option ہے آپ میں آپ کو اگر ایک چیز باتا ہوں دیکھیں آپ آپ 15 کو 60 سے منٹلپائی کر رہیں گے یعنی total marks obtained اور جو total marks انہوں نے دی ہے میٹرم یعنی 15% میں سے ہم لیں گے 60% marks اس کو آپ منٹلپائی کر دیں آپ اس میں اور ڈیوائیڈ بائی کر دیں 100 یعنی 9% آپ کے marks آئے ہیں total 25 میں سے ٹھیک ہے یعنی 50% آپ نے marks obtained کیا اس کا مضلب یہ ہے کہ آپ نے 9 marks حاصل کیا ہے اس کا مضلب یہ ہوا ٹھیک ہے یعنی 9% marks آپ نے حاصل کیا ہے ٹھیک ہے سچاری مثل اس میں بھی کریں گے gt b 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 bb b 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 یعنی آپ 3 کو آپ 4 سے کریں یا آپ 4 کو 3 سے کریں بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا اگر آپ یہاں کر رہیں گے اسی غلطی تو پھر فرق آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ divide میں value change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی یہ تو ہوگی آپ کو آسان سیمپل اگر آپ کو ان شورٹ میں بتاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے total marks میں سے opten marks یعنی opten marks میں سے آپ نے total marks کو divide کرنا اور multiply کردنے 100 سے تو آپ کے آ جائیں گے percentage میں marks ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے 50% آپ کے marks include ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں آئیں گے آپ دونوں کو multiply کر دیں گے اور divide by کر دیں گے 100 سے تو آپ نے کس نے marks کا 9% آگا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کا assignment کا آپ کو اپا ہے gdp پہ آئیں ٹھیک ہے اس میں کیا اس میں بھی ہوئی کرنے ہم نے اس میں بھی ہوئی کرنے ہم نے یہاں پہ ہم آئے ہم نے دونوں کا multiply کر دیا اور divide by کر دیا ہندر سے ٹھیک ہے اب same grand class میں بھی یہی کریں گے final time کو آپ چھوڑ دیں grand tools میں بھی ہم یہی کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے ایسی sum کیا ہوئے ہیں دونوں کو آپس میں سم کیا ہے یعنی کہ آپ کو جو total marks ہیں including final term وہ اتنے ہیں اس course میں یہ میں نے extra information دی ہوئے آپ کو total marks obtained آپ کو total marks کتنے obtain ہو رہے ہیں وہ اتنے ہو رہے ہیں یہ ایسی column دیا ہے یہ ایسی extra دیا ہے ٹھیک ہے percentage میں کتنا marks آپ کتنے ہیں percentage included mid کتنے ہیں hundred percent یہ ایسی extra information دی ہوئے آپ کو ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ نے نکال لیا اس کا مطلب کیا ہوئے میں نے نکال لیا تو میرے کتنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یا orange میں ہے یا green میں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے لکھا ہے marks within final term ٹھیک ہے ابھی یہاں final term کیا marks نہیں ہے جب میں یہاں ڈالوں گو تو میرے final term کا marks آ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے جہاں put کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے دونوں کا میں نے دو نام کی دیئے ہوئے ہیں وہ اس لئے دیئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ mid term اور final term کو plus کریں گے تو total marks اور final term آپ کو یہ کہلائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں final term کا marks نہیں ڈالیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے formal لگاوا ہے sum کا ٹھیک ہے یہ sum ہو رہا ہے final term کا marks اس میں add ہو رہا ہے کیونکہ یہاں zero ہے ابھی تو اس لئے یہاں final term کا marks add نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے mid term میں 21 marks ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے marks چاہیئے کہ آپ کس طریقے سے آپ کو کتنے exam چاہیئے کہ آپ پاس ہو سکیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جہاں پر ہاں پر میں نے آپ کو extra information دیئے ہوئے کہ اگر میں آپ کے final term 80 marks کے ہیں اور total آپ کا بندہ 65 including mid term ٹھیک ہے اب میں اس میں سے final term کو منس کر دوں تو میں نے جہاں کیا آپ کے 85 marks آنگے یعنی total آپ پہ جیتنے بھی grand کس assignment مگرے ہوئے ہیں وہ آپ کے 85 marks تھے ہوئے ہیں اور 85 marks میں سے آپ کے 53 آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو انزاز ہو جائے گا کہ آپ کے mid term میں آپ کی کیا reputation لہی ہے لیکن final term کے marks 0 ہیں اگر میں suppose کر رہے ہیں یہاں add کر دیتا ہوں تو دیکھئے کہ اس cell میں فرق پڑے گا پھر آپ کے final term تو صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے کیا ہے کہ یہاں 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ final term کے marks آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ cell میں 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے mid term کا marks یہ ہیں وہ 85 سے 53 ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی ایسا information آپ آئیں کام کی بات پہ کہ 21 marks میرے آگئے ہیں کتنے marks ہیں میرے mid term میں میرے کتنے marks ہیں 21 marks آئے ہیں اب یہ کتنے marks چاہی ہوں گے final term میں pass ہونے کیلئے یعنی اگر میں total marks total marks کتنے ہوتے ہیں 50 ہوتے ہیں passing marks اور operating marks کتنے ہوتے ہیں کتنا ہی میرے 21 آئے ہیں 50 سے minus 21 29 29% مجھے marks چاہیے 29% marks میں کیسے لکھتا ہوں گا مجھے یہاں پر چاہیے 29% marks کیوں کیونکہ final میں ہمارا percentage count ہوتی جب 29% یہاں آ جائیں گے تو میرے 50% یہاں بن جائیں گے اب میں کیا کروں گا اب میں 80% میں آؤں گا اب میں 40 اس cell میں اس میں اور اس میں 40 کیا ہوا 32.5 اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں 40 marks دے لوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا 40 marks کا مطلب 32.5 32% میں یہ بن جائے گی ایسی بات ہے exam تو ہم percentage میں نہیں دیں گے وہ تو ہم marks پر دیں گے صرف calculation پھر ہو گیا ہماری final entropy percentage میں تو ہماری لیب یہ use less ہے ہمیں focus اس میں کرنا اس میں ہے 40 marks کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں paper attempt کر کے آجائے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ 32% percentage میری آرام سے بن جائے گی اور مجھے چاہیے کہ 39 اور پھر میرے 53 marks آ جائیں گے آرام سے اس کا مطلب یہ ہوا اور final میں میں کتنے مصر چاہیے ہوتے ہیں 50 marks ہی چاہیے ہوتے ہیں تو پھر کیا میں آرام سے پاس ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں تھوڑا پیچھے کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا 28% یہاں پہ آرام سے 49.5 یعنی میں 0.5 سے فیل ہو رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے یہاں آگر میں اس کو 36 کر دوں اس کا مطلب یہ ہوا 29% آپ دیکھیں بلکل صحیح ہو 29% مجھے چاہیے 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 یہاں پہ آگے یعنی 36 marks اگر میں لوگوں گا اسی میں اس سے تو اس کا مطلب یہ ہوا 29% marks میرے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا بنیں گے وہ 50 بنیں گے including term و فرانڈم کو ملا آگے تو 50 میں 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 ہو جاؤں گا pass تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں جب minimum minimum 36 marks چاہیے ہیں یہ course pass کرنے کے لئے تو امید ہے کہ آپ لوگ کے پورا pattern سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے میک دوسرے دو میں وہ ہی کام کروں گا ٹھیک ہے یہاں یہاں دیکھے grade scheme دیکھ رہوں گا آپس اچھا اب ہر subject کا grade scheme الگ ہوتا ہے اور course میں marks الگ ہوتا ہے تو آپ نے یہ mention کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں assignment کے 15 ہیں UDB کے 5 ہیں quizzes کے 15 ہیں 5x55 ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے جبکہ یہاں پہ اور courses میں change ہوتا ہے اگر آپ آگے آئیں گے تو آپ دیکھیں یہاں change ہوا ہوگا ہے IMDB 3 صرف میں CS کے subject میں change ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ آپ دیکھیں یہاں پہ mouse بھی change ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی کام کرنا ہے آپ جائیں گے یہاں پہ process میں جائیں گے assignment میں جائیں گے اور کہنا میں آپ کے UDB میں جائیں گے جو marks آپ پہ لکھیں total marks اور ایک مطلب check کر لیجئے گا man to do list میں کہ آپ کوئی کوئی سوگر آیا assignment پہ فائنڈنگ مجھا نہیں ہے تو اس کے marks آپ اٹ کر لیں ٹھیک ہے welcome میں یہاں کروں گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں 26.5 بن رہے ہیں 26.5 یعنی اس کا مطلب کیا ہوا میں وہاں کروں گا میرے کتنے ہوتے ہیں پچاس اور کتنے marks ہیں 26 اب میں کیا کروں گا یہاں پہ یہاں پہ لکھوں گا اچھا فارملا میں یہاں میں سکھا دیتا ہوں سم لکھا میں نے یہاں ہے 50 اس میں سے منس کر دیئے میں 24% کتنی ہوتی ہے تو یہاں میں آؤں گا آرام سے لکھوں گا پہلے میں 30 اس کا فارق سے صحیح ہو گیا دیکھیں اگر میں اسی میں سے 30 marks لوں گا جو کہ بہت ہی آسان ہے تو میرے کتنے ہیں 24% marks اس کا مطلب کیا ہوں دیکھیں مجھے یہی چاہیے تھے ہاں مجھے یہی چاہیے تھے 24% marks لوں گا سکھتے آؤں گا میں 50% آرام سے آجوں گا اس طریقے سے میں فارق ہو جاؤں گا اگر میں اس میں 0 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں 70% 50% marks سے مٹھ رہا ہوں یعنی اس کا مطلب کہ میرے marks already اچھے ہیں یہ marks دیکھتے میں اندازہ کرلوں گا میری condition کیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ آئے تو میں نے یہاں کیا کیا تھا 30 کیا تھا اس مطلب کیا ہوا 50 marks چاہیے ہیں ٹھیک ہے سمپل میں اس میں آؤں گا آپ ایک کام کیجئے بی بی والے بھی میری ویڈیو دیکھ رہوں گا تو ایک کام کرتا ہوں اب میں نے گیا کیا اب اچھے لکھا ہو یعنی غلطی کہ میں نے یہاں کر دیا 7 اب دیکھیں بیالنس ہو گیا 7 ویڈیو میں میں کتنے پاس میں سے اتنے ہیں اور گرنڈ کس میں کتنے ہیں میرے جا کے چیک کر رہا ہوں اس میں لے کے ہیں تو 30 40 50 50 میں سے کتنے ہیں میرے تو دیکھیں یہاں میں نے غلطی کیا یہاں پہ لکھوں گا میں میں 50 اور میں ان کو ایٹ کر لوں کتنے ہیں 25 25 29 جو ہو جائیں گے 42 ٹھیک ہے 42 ٹھیک ہے اب gtv میں کیا ہے میری یہاں گیا 5 میں سے 3.75 ٹھیک ہے 3.75 آگا ہے میرے آرام سے ہو گئے ٹھیک ہے اب سب کچھ سائٹ ہو گیا میرا یہ بھی سائٹ ہے یہ بھی اوکے یہ بھی اوکے اوکے اب آپ لکھیں 65 میں سے 53 پرسن مارکس میرے اس کا مطلب کہ میری مارکس اچھے ہیں اس کا مطلب مجھے زیادہ خرد نہیں کنڈی اس مارکس میں ٹھیک ہے تو یہ تو مجھے انداز ہو گئے 65 میں سے میرے ملٹر میں 53 مارکس ہیں اب میں یہاں ہوں گا اب میرے ملٹر میں کتے پرسنٹیج بن لے یہ میرا مارکس بن لے اور یہ میری اس کی پرسنٹیج بن لی ہے اب مارکس نیتے ہیں فائنٹر میں مجھے کتے ہیں مارکس آئی ہیں سمپل میں یہاں ہوں گا اپس سے پہلا میں کوش ہوتا ہوں یہاں لگتا ہوں پچیس ٹھیک ہے 47 مارکس آگا مائنس کر دیئے اس کو 23 پرسنٹ مجھے مارکس چاہیے وہ کیسے آئیں گے یہاں ہمیں لکھوں گے فرموس کر لیں میں پچھے لکھا 20 پرسنٹ آگے نہیں 23 مجھے مارکس چاہیے تو اس کیلئے میں کتے لوں گا 30 ٹھیک اس کیلئے میں کتے لوں گا 29 تو دیکھیں 23 مجھے مارکس چاہیے ہے میں مجھے 28 سے 29 مارکس چاہیے اس سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان بیٹن ہے چلی کیسے ایک نظر آپ دیکھ لیں CS کی سبجیکٹ کو بھی میں کھروا دیتا ہوں اب آپ دیکھیں وہ ہی کریں گے اسائیمنٹ کوئیس گرنٹ کوئیس 50 مارکس کا 301 ہے وہی مارکس کریں گے دیکھیں میٹر میں کتنے میں 155 میں سے 82 اس کا مدلہ میرا مارکس اچھے زارے میں ضرور کرنی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لے کروں گا میں آپ دیکھیں میری کتھے مارکس ہے میٹر میں پرسنٹیج میں 22.4 آئے اب فائنٹر میں مجھے کتنے مارکس چاہیے تو اس کو کنڈری ضرورت نہیں ہے شورٹ ٹائم زیادہ لمبی ہوگی ویڈیو ایک کام کرتے ہیں 85 بیس میں لائے ہاں دکھتا ہوں 40 ہاف مارکس دکھتا ہوں کتنے ہوگا 30 یعنی اس کا مدلہ اگر میں یہاں پر کرتا ہوں 37 سرائی 37 یعنی مجھے 85 بیس میں 37 مارکس چاہیے ہیں تو پھر میں 28% ماس آ دیں گے تو وہ کہتا ہوں کہ 50 تو میں آرام سے پاس ہو جاؤں گا تو امید ہے کہ کافی محنت کر کے میں نے بنایا تھی پیٹرن مگرہ بھی اس کو بنایا کافی اچھا کیا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمچ مارکس کیلن مارکس بڑڈر بڑڈرہ تو آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو پلیس واتس اپ گروپ میں جتنے بھی ہیں فیس بک گروپ جتنے بھی ہیں اپنے دوستوں اور فرنگوں سب کو سینڈ کریں اور میں اپنا ایک واتس اپ گروپ بناؤں گا اور فیس بک کا بھی گروپ بناؤں گا تو اس کا میں لنکھ ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ وہ جا کے ضرور اس کو جوان کیجئے گا فیس بک پہ بھی اور واتس اپ پہ بھی اور ہاں اور ہاں آپ لوگا یہ فائل چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ کریں تو ہو سکتا ہوں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا موسیقا موسیقا